السلام علیکم سٹوڈینٹس کیا حال ہے آپ کے امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج کا یہ ویڈیو تھوڑا سا ڈیفرنٹ سٹائل کی ٹیکنیکس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں جس میں ہم نے بلکل سمجھ جو ہمارا کورنر ہوتا ہے نا اس کو بنانے والے ہیں ٹھیک ہے اور یہ مطلب کہ جیسے ایک ہمارا میک اپ کا لکھ ہوتا ہے سی فارم میں ٹھیک ہے جیسے وی شیپ آتی ہے سی شیپ آتی ہے سی شیپ کو فولو کر کے ہم کورنر بنانا سیکھ رکھنے والے ہیں تو ویڈیو آپ نے کہی سکپ نہیں کرنا ہے ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ بنے رہنا ہے سب سے پہلے آؤٹلائن ہم کر رہے ہیں آئی بروز کی کی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اس آئی بروز شیپ پہ جن کی آئی بروز کی شیپ پروپر طریقے سے نہیں بنی ہوتی ہے ٹھیک ہے گیپس بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اسے آپ نے ایک شارپ براؤن کلر کی جو پینسل ہوتی ہے جو آئی برو پینسل ہوتی ہے اس کی مدد سے آپ نے پروپر اس کی آؤٹلائن لازمی سے کر لین ہے ٹھیک ہے جب آپ پروپر آؤٹلائن کر لینے کے بعد پھر آپ اپنے فیلر کی مدد سے اسے آسانی سے فیل کر سکتے ہو ٹھیک ہے جو اس طرح کے آئی بروز کی شیپس ہوتی ہیں وہ اس ٹائم میں بہتر رہتی ہیں جب آپ نے کوئی بھی موڈل لک آئی میک اپ لک کریٹ کرنا ہوتا ہے جو سوفٹ لک آئی میک اپ ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے آپ کو بتایا کہ آپ ڈیفرنٹ طریقے سے آئی میک اپ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں کبھی آپ کے میک اپ کی لک بلکل سوفٹ ہو رہی ہ ہوتی ہے اور کبھی آپ سموکی لوک میں جا رہے ہوتے ہیں اور کبھی آپ بہت شارٹ وینگز وغیرہ جو لائنر کیاں وہ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم کے جو میک اپ ہوتے ہیں جسے موڈل لک میک اپ کہا جا رہا ہوتا ہے جو کریٹیو میک اپ ہوتے ہیں ان میک اپ میں آپ کے آئی بروز کی شیپ جو ہے وہ اچھے سے ڈیفائن ہونی چاہیے ٹھیک ہے جبکہ جو سوفت میک اپ لک ہوتے ہیں ان میں آپ اپنی آئی برو کو نیچنل شیپ میں رکھ رہے ہوت تو ان چیزوں کو آپ کو سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ لرننگز جو آپ کر رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کو ہر طرح کے آئی برو کی شیپ کے مطابق جو ہے وہ آئی میک اپ لوگ کریئٹ کرنا ہوتا ہے اگر آپ ایک بالکل نیچرل سا میک اپ کریئٹ کر رہے ہو اور آپ اپنی آئی ڈارک براؤن کلر کی آئی پینسل کے ساتھ ایک شارپ آئی برو کی شیپ کر رہے ہو تو وہ علیہ در سے ہی پڑی ہوئی نظر آئے گی اور وہ بری لگے گی کیونکہ کمنٹ سے مجھے اس چیز کا آئی ڈیا ہو جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ جب یہ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ آئی برو شارپ ہوگی ہے یا ڈارک ہوگی ہے تو انہیں شاید اس چیز کا آئی ڈیا نہیں ہوتا ہے کہ ہم کون سا میک اپ کریئٹ کرنے جا رہے ہیں اب جس ٹائپ کا میں میک اپ آچ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت زیادہ اس شیپ کو جو ہے نا وہ لائک کیا جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح کی شیپ جہاں ظاہر ہے جب آپ ایک میک اپ آٹسٹ ہو تو آپ کو ہر طرح کی آئی آئی شیپ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے اور ساتھ ہی آئی لک پہ جو ہے وہ کس ٹائپ کے میک اپ سوٹ کر رہے ہوتی ہیں اس چیز کی بارے بھی پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے ویسے یہ ہوتا ہے جو پریکٹس ہوتی ہے آپ کی ریگولر پریکٹس جو ہوتی ہے وہ بھی آپ کے کام میں کافی نفاست لے آتی ہے بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ آپ کی جو کام کرنے کے بعد جو آپ سیکھتے ہونا دن راہ جب آپ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی چیز پہ تو آپ دیکھیں کہ دن سے دن جب آپ کسی چیز کو ریگولر روٹین میں رکھتے ہو تو وہ آپ کے ہاتھوں پہ خود با خود چلنا شروع ہو جاتی ہے نیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اس چیز کے بارے میں آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے ایک آئی میک اپ لک جو سمال سائز کی ہے سمال سائز کی آئیز پہ جب آپ ورکنگ کریں گے فرسٹ آئی میں آپ کو پہلے دن جب آپ اس آئیز کے اوپر آپ میک اپ کرو گے تو آپ اتنا پرفیکٹلی طریقے سے اس آئی میک اپ اس آئی پہ ورکنگ کرنا ہی پاؤ گے کہیں نہ کہیں آپ کی بہت زیادہ مسٹیکس اس آئی میک اپ لک میں ہوں گی کیونکہ آپ فرسٹ ٹائم جو ہے وہ سمال آئیز کے اوپر کریشن کر رہے ہو ٹھیک ہے باقی آپ اس کو میک اپ کرنے کے بعد جب ریڈ کرو گے تو آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا کہ کہاں کہاں مسٹیک ہے آئیز کھلنے کے بعد کیا لک دے رہی ہے آئیز بند ہونے کے بعد کیا لک دے رہی ہے آئیز کیونکہ جو سمال آئیز ہیں آئیز بند کریں تو وہ خوبصورت لگ رہے ہوتی ہے آپ کی آئی میک اپ لک نظر آ رہا ہوتا ہے سارا ٹھیک ہے لیکن جیسے ہی آئی کھلتی ہے سمال آئیز میں میک اپ سارا کے سارا ہوت کی وجہ سے غائب ہو جاتا ہے اور وہ پھر آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ آپ کا آئیز لک جو ہے نا بلکل بھی سمال آئیز بھی سوٹ نہیں کر رہا ہے تو ان چیزوں سے بندہ سیکھتا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ پریکٹیکل کیوں ضرور کریں کیونکہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ مطلب بوری پوری پوری ویڈیو دیکھ رہے ہوتی ہیں اور سوچتے ہوتے ہیں کہ ہمیں بس سمجھ آگے ہم کر پائیں گے ٹھیک ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے جب بھی آپ نے کوئی میک اپ لک دیکھنا ہے اس کو آپ نے دیکھنے کے بعد ضرور سے اس کی پریکٹس کرنی ہے میں تو کہتی ہوں پریکٹس جب آپ کرتے چلے جاؤ گے نا تو چاہے آپ پروپر طریقے سے کلاسز جا کے میک اپ کی نہیں بھی لوگیں تب بھی آپ دیکھو گے کہ آپ کے ہاتھوں میں بہت نیت نیس آ جائے گی میں نے یہاں بہت سارے ایسے یوٹیوبرز دیکھے ہیں کہ جو مطلب سالون سے ان کا کوئی بھی دور دور تک تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن سٹارٹنگ میں جب وہ اپنے چینل سے کریٹ کر کے ویڈیوز اپلوڈ کرتے تھے تو اس طرح سے وہ ویڈیوز نہیں بنا پاتے تھے یا ان کے میک اپ لکس بیسے نہیں تھے لیکن آج کیونکہ وہ میک اپ آٹسٹ نہیں تھے ان کو اس چیزوں کا پتہ نہیں تھا لیکن آج انہی کے لوگوں کے چینل جب ہمارے سامنے آتے ہیں انہوں نے اپن کر کے دیکھتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت ہی اچھی میک اپ لکس جو ہے نا وہ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے ٹھیک ہے انہوں نے پروپر کلاسز تو لی نہیں لیکن انہوں نے ڈیلی روٹین میں ریٹوریلز کرنے کی خاطر ان چیزوں پر سرچ کیا ویڈیوز بھی کیپچر کر کے ان کو چیک کیا کہ کیا کیا ریزلٹس آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور آہستہ 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 کرتے 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 وہ سب سیکھیں جسی طرح سے ہمارا یوٹیوب ہوتا ہے یوٹیوب کے اوپر بھی جب ہم لوگ میں نے مطلب کہ میں اپنا اگر بتاؤں تو میں جب فرس ٹائم یہاں پہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے آئی تھی تو مجھے کیمرہ اینگل کا بالکل بھی نہیں تھا پتہ مجھے کیمرہ فوکس کرنے کا نہیں تھا میں کلر بلو لگاتی تھی آتا اس میں گرین تھا اور جب میں ہائی لائٹر اتنا ہائی لائٹر مجھے لگانا پڑتا تھا آپ یقین کریں کہ ہائی لائٹر ویسے شائن ہی نہیں تھا کرتا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ مجھے کافی اس چیز کا آئیڈیا ہو چکے ہیں آپ مجھے پتہ ہے کہ میں نے کیمرہ کس طرح سے سیٹ کرنا ہے میں نے اپنے موبائل کو کس طرح سے رکھنا ہے میں نے کون سے میک اپ لوکس ایسے کریئٹ کرنا ہے جن کی آپ لوگوں کو ضرورت ہے کون سے ایسے ہمارے پریکٹیکل ہوں گے کون سے ایسے لکس ہوں گے کون سے ایسے ہی سٹائلز ہوں گے جن پہ آپ ویوس زیادہ دیں گے کیونکہ کرتے کرتے انسان کو اس چیز کا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ لوگ کیا پسند کر رہے ہیں اور مجھے کس طرح کا کام جو ہے وہ کرنا ہے تو اس لیے کہتے ہیں کہ پریکٹس آپ کو پرفیکٹ بناتی ہے کسی بھی کام میں آپ پریکٹس جب کرو گے آپ کو تھوڑا ٹائم لگے گا شروع میں آپ کو مشکل ہوگی آپ کو لگے گا کہ شاید آپ نہیں کر پاؤ گے لیکن کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہوتی ہے اگر آپ کرنا چاہو دل سے کرنا چاہو تو وہ possible ہو سکتی ہے بس آپ کو کوشش کرتے رہنا چاہیے اچھا یہاں پر میں نے آئیس کو تھوڑا سا اوپن کیا اس کو ایک سی میں شیپ دی جو ہمارا کریس سے آوٹر تک تھا اس کو سی میں کنورٹ کر کے اس کے بعد اسی کو ہی میں ایک بریش ہے جس کے آگے سے بلکل باریک نوک ہے یہ ہمارا فکلیور کا بریش ہے جس کی مدد سے میں اس کو آہستہ آہستہ باہر کی طرف بلینڈ کر رہی ہوں اس کلر کو میں باہر کی طرف اس لیے لے کر آ رہی ہوں کیونکہ مجھے اس کورنر کو اوپر آئی بروز کی سائیڈ پر لے کر جانا ہے میں نے باہر کی طرف نہیں لے کر آنا اگر میں اس کو باہر کی طرف بلینڈ کروں گی تو کیا ہوگا ہماری آئیس بہت لونگ دیکھیں گے اور جب ہماری آئیس کھلیں گے تو سائیڈ سے وہ ایک علیدہ سے بلیک شیڈ نظر آئے گا جو بلکل بھی اچھا نہیں دیکھے گا تو میں نے کیا کرنا ہے میں نے اس آئیس کو لونگ نہیں دکھانا اگر میں بڑی آئیس پر کام کر رہی ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ میں اس آئیس کو باہر کی سائیڈ سے لونگ دکھا رہی ہوتی ٹھیک ہے لیکن کیونکہ میں آئیس جو آلمانڈ آئیس ہے ہماری اس کے اوپر کام کر رہی ہوں تو میں اس کی جو مطلب بلینڈنگ ہے وہ اوپر آئی بروز کی سائیڈ پر جو ہے وہ لے کر جا رہی ہوں اور جہاں مجھے لگتا ہے کہ میرا جو ہے وہ بلیک کلر تھوڑا کام ہو رہا ہے میں اگین تھوڑا سا کلر اٹھا بھی سکتی ہوں اور اپلائے بھی کر سکتی ہوں اس میں جب آپ بلینڈنگ کر رہے ہوتے تھوڑا سا ٹائم آپ کو لگتا ہے کیونکہ آپ کو سٹروک کی سمجھ نہیں آرہی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنا سٹروک لے کر کس طرف جانا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کہ جو میں اس طرح کا برش یوز کر رہی ہوں جو بلکل باریک ہے ٹھیک ہے اس کو میں جو لپ سائز کا برش ہوتا ہے اس کو میں یوز کر رہی ہوں تو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اوپر کی طرف جو ہے نا وہ سارے سٹروک کو لے کر جا رہی ہوں ٹھیک ہے ابھی میں نے جو مطلب کہ تھوڑا سا کلر اگین پھر سے اٹھایا ہے جہاں پہ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا شارٹ کلر نہیں آرہا ہے ٹھیک ہے ویسے بھی جب آپ جیل لینر اپلائے کر کے اس کو سپریٹ کرتے ہو یا بلینڈ کرتے ہو تو وہ تھوڑا سا پیگمنٹ کم ہوتا ہے اگین پھر سے لے لیتے ہو مزید اور پیگمنٹ اس میں کس طرح سے انہینس کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ ہم اپنی ویڈیوز میں آپ کو بہت کچھ ایسی نیو ٹیکنیکس ایسی ایڈوانس ٹیکنیکس بتا رہے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے آپ آسانی سے کسی بھی طرح کے میک اپ لکس کریٹ کر سکتے ہو اور اب میں نے اپنے آئی شیڈو پیلٹ سے ڈار کلر اٹھایا ہے ڈار کلر اٹھا کے آپ نے اس طرح سے پیگمنٹ اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے اچھے دیکھیں شارٹ کافی ہو گیا ہے ہمارا جو ہمیں لگ رہا تھا کہ ہمیں کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا جو سموکی لک بلیک کلر ہوتا ہے وہ ہمیں لائٹ لائٹ سا کورنر پر چاہیے ہوتا ہے کبھی ہمیں بہت شارپ سا کلر بھی چاہیے ہوتا ہے تو یہ پاودر جب آپ جیل آن کے ساتھ یوز کرو گے تو پرفیکٹ طریقے سے بلینڈ ہوگا یہاں ہمارا پینسل برش اب ہم اگین چینج کر رہے ہیں کیونکہ یہ آگے سے تھوڑا نوکیلا سا ہے اور یہ بڑے اچھے طریقے سے ہمارے کلرز پر بلینڈ کر سکتا ہے آپ اس میں جو کلر مطلب جو برش آپ کے ہاتھ پر سیٹ ہوتا ہے آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہو مجھے پرفیکٹ لگا کہ میں اس برش کے ساتھ اس کو اب دیکھیں میں اس طرح سے زگ زگ میں اپنے کلر کی بلینڈنگ کر رہی ہوں اور تھوڑے تھوڑا تھوڑا باہر کی طرف جو ہے وہ نکال رہی ہوں ایک دم سے بڑے سٹوک میں کام کروں گی تو یہ والے سٹوک ہمارے آئی بروز تک چلے جائیں گے تو میں نے یہ ٹائم اس لیے لگایا ہے کہ بلینڈنگ بھی ہماری ہو جائے لیکن ہمارے سٹوکس وہ زیادہ باہر تک نہیں آئیں ٹھیک ہے آئیس کو میں نے ہلکا ہلکا سا جو ہے نا وہ کھینچا ہوا ہے تاکہ میرے سٹوکس جو ہے جو بلینڈنگ ہے اس میں پرابلم نہیں ہو اگر آئیس ہماری لوز ہوگی سکین ہماری لوز ہوگی تو ہم پرفیکٹ طریقے سے اپنے کلرز کی بلینڈنگ نہیں کر پائیں گے تو اس طرح سے آپ نے کلرز کو ہلکا اٹھانا ہے اور اپلائے کرنا ہے ہلکا اٹھانا ہے اچھا یہاں پر آپ دیکھیں کہ میں نے اب بریش مزید اور تھوڑا بڑا لے لیا ہے اور سیم سٹوک میں سیم ویسے یوز کر رہی ہوں جیسے میں زگ 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 یوز کر رہی ہوتی ہوں میں نے اسی میتھڈ کے ساتھ ہی ان سٹوکس کو لے کر جا رہی ہوں اور اس طرح سے باہر کی طرف پھیلاتے چلی جا رہی ہوں اور ابھی بھی دیکھیں اتنے کلرز اتنے بریشز میں نے یوز کی ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ میرا کلر جو ہے وہ نکل کے باہر تک آ گیا ہوئے میں نے ایک حد کے اندر رہ کر اپنے کلرز کی بلینڈنگ جو ہے نا وہ کی ہے تو یہ دیکھیں اب ہمارا کلرز کچھ اس طرح سے بلینڈ ہوا ہے ٹھیک ہے جو ہم آپ کے دوسرے کورنرز بنا رہے ہوتے ہو آپ اس سے یہ بالکل ڈیفرنٹ دیکھے گا جب آپ خود اس کو لک کو کریئر کر کے دیکھو گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ لک آپ کا جو آپ دوسرا کورنر ایک اگین بنا رہے ہوتے ہیں نا جس کے سٹوکس آپ انٹر سے آؤٹر کی طرح گول گول لا رہے ہوتے ہیں یہ بالکل اس سے ڈیفرنٹ ہوگا کیونکہ اس میں ہم ڈیفرنٹ سٹوکس یوز کر رہے ہیں بریش کے اور یہ اب ہمارا آئی میک اپ لک دیکھیں کورنر ہم آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصد لگے گا اس ایک تو ہماری آئی بہت بیاری اور بڑی دیکھیں گی اور دوسرا یہ بڑا زیادہ مطلب کے آج کل ٹرینڈی بھی ہے تو یہاں پر میں اب یہ کیے یوز کر رہی ہوں کیو ٹیپو یوز کر رہی ہوں اور ساتھ ہی تھوڑا سامائی سیلر وارٹر کو یوز کر رہی ہوں اور اس طرح سے جو ہے نا وہ اپنی آہ مطلب کے سی کو نیٹ کر دی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں نے سی بنانا ہے اور اس سی کو ہی فولو کر کے پورا میک اپ لک کریئیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے پہلے میں نے آپ کو ایک دو ویڈیوز میں وی بھی بنانا سکھا ہے جس سے ہماری آئیز کافی لونگ دیکھ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم سی شیپ میں سادہ میک اپ جو ہے وہ کریئٹ کر رہی ہیں دیکھیں آپ نے اس طرح سے یہاں سے نیٹ کر لیا ہوا ہے نیٹ کرنے کے بعد آپ نے مزید اس کو نیٹ لک دینے کے لیے جو ہے نا کنسیلر کا یوز کرنا ہے اچھا یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ لوگ یہ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ اگر ہم یہ صاف نہیں بھی کریں گے تو ہم کنسیلر یہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں جی ہاں بالکل اپلائے کر سکتے ہیں بٹ یہ ہے کہ جو آپ کا کنسیلر اپلائے ہوگا نیچے آپ کا بلیک کلر لگا ہوگا تو یہاں پر آپ کا گریے گری شیڈ آئے گا ٹھیک ہے تو وہ بھی ایک الیدہ سا لک ہے اچھا لگتا ہے کوئی اتنا مسئلہ نہیں لیکن آج جو لک میں کرنے جاری تھی اس میں میں تھوڑا سا سلور لک دینا تھا تو سلور پورا کٹ کریز میں جب میں اپلائے کروں گی تو وہ زیادہ خوبصورت لگے گا اس لیے میں نے یہاں پر جو ہے مائی سینلر وارٹر کو یوز کر کے نیٹ لک دیا ہے اور اس طرح سے کلین کیا ہے اور پورا اب میں لیڈ کے اندر اندر جو ہے وہ اپنے کنسیلر کو اپلائے کر لوں گے اور کنسیلر کو نیٹ کر بہت زیادہ آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کنسیلر کو بس ایسے ہی لگا کے اس کے اوپر پاورڈر کر دیں تو جو آپ اس کے اوپر اگین اپنا والوٹی شیڈ اپلائے کرو گے وہ اس میں نیٹ نیس نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے اپنا بیوٹی بلینڈر یہاں پر لیا ہے مجھے چھوٹا بیوٹی بلینڈر اس وقت نظر نہیں تھا آرہا باہرحال اس سے بھی ہمارا کام ہو جاتا ہے جو ہمارے بلینڈر کی آگے والی نوک ہوتی ہے اس کی مدد سے آپ آئیس کے کورنر کو آسانی سے بلینڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے بڑی اچھے سے ہماری آئی کے اوپر فکس ہو جاتی ہے اب تھوڑا سا پاورڈر یہاں پر میں اپلائے کر رہی ہوں اچھا یہاں پر آپ نے بہت ہلکا سا ہی پاورڈر کو اپلائے کرنا ہے بہت موٹی تہہ نہیں لگانی کیونکہ ابھی یہاں پر ہمیں اپنے سلور شیڈ کو ویلوٹی شیڈ کو گلیٹرز کو کافی چیزوں کو اپلائے کرنا ہے اچھا اب آ جاتی ہے ہماری مین باری کے ہمارا کورنر لیدہ سے پڑا ہوا تھا تو اس کے کورنر کو ہم تھوڑا سا ہلکا سا بلکل بلٹ بریش میں بلیک کورنر لیا ہے اور جسٹ میں نے اتنا سا اپلائے کیا ہے اچھا اس کلر کو آپ نے بلیک کلر کو بہت آگے تک نہیں لے کے جانا ہے بلکہ یہاں پر اگین ایک اور شیڈ آپ نے اس کے اندر مکس کرنا ہے وہ شیڈ آپ کا پنک بھی ہو سکتا ہے اورنج بھی ہو سکتا ہے براؤن بھی ہو سکتا ہے میں نے یہاں پہ براؤن بریش براؤن کی شیڈ لیا ہے اور اس طرح سے میں نے اس کو جو ہے نا اپلائے کیا ہے اس طرح سے آپ نے پوری کریز کے اندر اس کو اپلائے کرنا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس کی بلینڈنگ میں کتنا ٹائم لگتا ہے بلینڈنگ آپ نے پرفیکٹ کرنی ہے سٹروکس آپ کے پرفیکٹ ہونے چاہیے آپ کا طریقہ جو ہے وہ اس طرح سے ہونا چاہیے ادروائز ہماری یہاں پہ بہت ساری ایسی سٹوڈنٹس ہیں کہ وہ گھنٹوں کی بلینڈنگ کے بعد بھی پرفیکٹ طریقے سے جو ہے وہ اپنا میک اپ نہیں کر پاتی ہیں ان کے سٹروکس ان کی بلینڈنگ کا میتھڈ اس طرح سے ہوتا ہے جو بھی پروڈکٹ لگا رہی ہوتی ہیں بعد میں اس کو وہ بلینڈنگ کر کر کے ریموو کر دیتی ہیں پھر پروڈکٹ لگاتی ہیں پھر ریموو تو آپ نے ریموو نہیں کرنا ہے آپ نے بلینڈ کرنا ہے بلینڈنگ کرنے میں اور ریموو کرنے میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ ایک کلر کو لگاتے ہو اتارتے ہو اس سے آپ کی جو کلائنٹ کی آئیز ہوتی ہیں سینسٹیف زیادہ ہو جاتی ہیں واتری ہو جاتی ہیں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے ان کی آئیز پہ ریڈنیس آنے شروع ہو جاتی ہے تو اس طرح کی آپ نے نہیں کرنا ہے کہ پروڈکٹ لگاتے جاؤ اتارتے جاؤ آپ نے بلینڈنگ میں اور اس میں جاننا ہے اور اس کے بعد کام کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں ہمارا سی گرین شیڈ ہے جو بی بی کے پیلٹ سے میں نے لیا ہے اور اب میں کیا کروں گی میں یہاں پر ایک لیئر پہلے اپلائے کروں گی جتنے بھی آپ کے ویلوٹی شیڈ ہوں گے آپ کتنے بھی اچھے برینڈ کے لیے لیں ایک بار میں وہ اپلائے کرنے مشکل ہو جاتے ہیں اگر آپ اس کو پانی یا کسی اپنے سیلر وغیرے کے ساتھ مکس کر کے لگاؤ گے تو وہ آپ کا پیگمنٹ زیادہ دیں گے لیکن زیادہ مجھے جو خوبصت اور جو سوفٹ لوک آ رہا ہوتا ہے وہ اس طرح سے آ رہا ہوتا ہے کہ آپ ویلوٹی شیڈ کی ایک کوٹنگ کر لیں اس کے بعد اس کو پھر سے ایک کوٹنگ کریں یعنی کہ تھوڑا تھوڑا پروڈکٹ اپلائے کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں لیکن دو تین کوٹنگ کرنی پڑتے ہیں جو آپ کے ویلوٹی شیڈ ہوتے ہیں کون کون اس چیز سے اگر یا لازمی کے بین کر کے بتائیے گا کہ جو ویلوٹی شیڈ ہوتی ہیں وہ وان ٹائم میں اتنا اچھا پیگمنٹ نہیں دے رہے ہوتے ہیں جتنا آپ اس کو جب بلینڈ کرتے ہو مطلب کوٹنگ کرتے ہو تو وہ پرفیکٹ طریقے سے آپ کو ریزلٹ دے رہے ہوتے ہیں اچھا یہاں پر اتنی سی ہمارا مطلب کہ ہم لوگوں نے پھر اپنا وہی کلر اٹھایا جو ہمارا ڈیڈش برون شیڈ تھا تاکہ میں مزید اس میں کلر ایڈیشن کر سکوں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ کو اتنا میکپ بھی اچھا لگ رہا ہے تو آپ کو الہیدہ سے کلر اس میں ایڈ نہیں کرنے ہیں تو آپ مت کیجئے آپ اس طرح سے بھی اس کو رہنے دے سکتے ہو ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں جی اب ہمارے آوٹر سے جتنے بھی مطلب کے ایڈز تھے اس کو ہم نے سیم برش کے ساتھ گول گول گھوما کے نیڈ کر لیا ہوا ہے اور اب ہم لائنر کی باریات کیا تو لائنر کو ہم لوگوں نے جس لیش لائن کے ساتھ میں یہاں پہ آج ونگ کریٹ نہیں کروں گی کیونکہ آل ڈیڈی ہم لوگوں نے ایک بلکل سمچ کورنٹ جو ہے بنا لیا ہوا ہے تو ہم لوگوں نے ایک وارٹر پروف لائنر لے کے لیش لائن کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے نا وہ اپلائی کر لیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اس کو اپلائی کر لینا ہے اور یہاں پر اگر آپ کو لگتا ہے کیونکہ اس طرح بھی بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے ہمارا آئی میک اپ لوگ لیکن کیونکہ ٹرینڈی ہے کافی زیادہ ہم بہت زیادہ گلیٹر کو یوز کرنے کے آدھی ہو چکے ہیں تو کسی بھی چیز میں جب تک ہمارے گلیٹر سے ایٹ نہیں ہوتی ہیں جیسے کہ یہ مس روز برینڈ کا گلیٹر میں نے لیے اچھا میں آپ کو بتا دوں یہ سارے پروڈکٹس جو میں اس وقت یوز کر رہی ہوں ڈسکاؤنٹی ریٹ پہ آپ کو ملیں گے میں آپ کو لنکس دوں گی آپ جائیے گا ویسے بھی سیل آفرز بہت زیادہ لگی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ ڈسکاؤنٹ کوڈ بھی آپ کو دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن سے پتا چل جائے گا ڈسکاؤنٹ کوڈ کیا ہے آپ کو مس روز کی پروڈکٹس چاہیے ہو یا دوسرے آپ کو جیل لائنر چاہیے ہو بھی بہت ریزنے بل ریٹ میں آپ کو جیل لائنر مل جاتا ہے گبرینی کے جتنے پروڈکٹس آپ کو چاہیے ہو سارے پروڈکٹس آپ کو آسانی سے ڈسکرپشن چیک کیجئے گا وہاں پہ ڈنکس مل جائیں گے بلکہ گبرینی کے جو پروڈکٹس آپ کو چاہیے ہوں گے ان کا میں نمبر بھی سکرین پر مینشن کر دوں گی کیونکہ بہت زیادہ ڈسکونٹی ڈیٹ پر آپ کو اس نمبر سے گبرینی کے پروڈکٹس مل جائیں گے اور اب یہاں پر ہم لوگوں نے اینر پر بھی کورنر اس طرح سے کر لیا اور آئیس کے نیچے بھی ہم لوگوں نے اس طرح سے کر لیا اور آئیس کے جو واتر لائن ہے وہاں پر جیل لائنر کی مدد سے جو ہے نا جیل لائنر کو اپلائے کر لیں گے اور اس کو ہم ایک برش کی مدد سے جو کہ پینسل بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا چھوٹا سا فلفی برش بھی ہو سکتا ہے چھوٹے سائزز کے برشز ہماری آئی میک اپ لوگ کو کریئٹ کرنے میں بہت زیادہ ہماری مطلب کے ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں جتنے زیادہ چھوٹے برشز آپ یوز کرو گے اتنا ہی مزے کا آپ کا ریزلٹ آپ کو جو ہے نا وہ مل رہا ہوتا ہے اس لئے چھوٹے چھوٹے برشز کو ضرور بائے کر کے اپنے پاس رکھا کریں یہ جتنے بھی پروڈکٹس ہیں یہ سارے بی بی اے کی ہے ٹھیک ہے جو بیوٹی فائی بھی آمنا کے برشز ہیں ان کے ساتھ ہی میں آئی میک اپ لوگ کریئٹ کر رہی ہوں آئیس کے نیچے میں نے اس طرح سے پینسل برش کے مطلب سے جب بلینڈنگ کیا تو آپ کو دیکھیں کہ کتنا پیارا سا لوگ یہاں پہ کریئٹ ہو چکے اب ہمارا مطلب فیس کے اوپر جتنے بھی پروڈکٹ تھوڑے بہت گر جاتے ہیں ان کو آپ نے اپنے جو فین برش ہے وہ آپ کا بہت زیادہ پرفیکٹ طریقے سے ورکنگ کر رہا ہوتا ہے میرے پاس جو یہ فین برش ہے یہ ریواج برینڈ کا ہے ٹھیک ہے اور اتنا یہ پرفیکٹ طریقے سے ہماری مطلب کے کام کر رہا ہوتا ہے کہ میرا مطلب ہاتھ پہ بہت زیادہ چل گیا ویسے بھی ٹولز کی یہ بات ہوتی ہے کہ جو ٹول آپ کے ہاتھوں پہ چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کتنا بھی مہنگا ٹول خرید لیں وہ تحب مہنگا ٹھیک ہے مہنگا ٹھیک ہے مہنگا ٹھیک ہے آپ اپنے ہاتھوں کی اپنے فنگر کی مطلب سے آسانی سے کر پاتے ہو لیکن جس میں کرنی ہوتی ہے جس میں آپ نے تو اس میں آپ کو برش کی ضرورت ہوتی ہی ہوتی ہے اور آپ کے پاس ایک پرفیکٹ برش ہونے چاہیے جو آپ کی پرفیکشن میں اور مزید اضافہ کریں اور یہاں پر یہ دیکھیں جی ہم لوگوں نے اتنا میک اپ لوک یہاں کریئر کر لیا ہوئے اب لیشز یہاں پر آپ نے اس طرح سے اپلائی کر لینی ہے آٹمٹکس کی فائف نمبر لیشز بہت زیادہ اچھی ہیں باقی بہت ساری برینڈز کی آسمہ خان کی اپنی برینڈ کی بہت اچھی اچھی لیشز ہیں بی بی اے کی لیشز ہیں کاشیز کی لیشز لیشز آپ نے اپنی مرضے سے لینی ہے مہنگی سے مہنگی لیشز بھی آپ کو مارکٹس سے مل جاتے ہیں اور میں دو تین لنکس پر لگا دوں گے اگر آپ کو چاہیے ہوں گے تو ضرور بائی کیجئے گا اور یہ ہمارا فینشنگ لک ہے بہت مزے کا create کیا گیا آج کا فینشنگ لک آپ لوگوں کے سامنے ایک different style میں make up لک create کیا گیا ہے تو لازمیں کمنٹ کر کے آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ ویڈیو کیسا لگا ہے اور ویڈیو دیکھنے کے بعد پریکٹس آپ نے ضرور کرنی ہے پریکٹس کریں گے تو آپ کی perfection مزید ہو جائے گی اگر آپ بیوڈیوشن کا course کر رہے ہو تو آپ کی بہت زیادہ help ہوگی کیونکہ ہم یہاں پر free of course تھی آپ لوگوں کو بہت ساری techniques جو ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ اجازت دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی